ایک کعب بن مالک ایک خلال بن امیہ تو کعب بن مالک کے لڑکے عبداللہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے والد کعب بن مالک سے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں پیشے ہوا اللہ کے رسول سے کسی غزوہ میں آپ نے جو غزوہ کیا مگر غزوِ تبوک میں یعنی غزوِ تبوک میں واقعیت نہیں پیشے رہ گئے تھے غفلت تھی لاپروائی تھی جس پہ سردنش ہوئی تھی پچاس دن کے لئے بائیکارٹ کیا گیا تھا ان کا اس کا ذکر آیا گا غزوہ تبوک میں البتہ کہتے ہیں کہ غیران نہیں ہاں ہمیں پیشے رہ گیا تھا غزوہ بدر سے اصل میں غزوہ بدر سے بہت سے لوگ پیشے رہ گئے تھے آپ نے ہم اعلان بھی نہیں کیا تھا فونی طور پر آپ کو پتا چلا کہ ابو سفیان کا طائفت العیر یعنی قریش کا ہمتوں کا قافلہ گزرنے والا ہے مدینہ کے قریب تو کہتے ہیں کہ علاوہ اس کے کہ میں پیشے رہ گیا غزوہ بدر سے لیکن جو بھی اس سے پیشے رہ گیا ان کی سردنش نہیں کی گئی اس لئے کہ اللہ کے رسول نکلے تھے یورید ہوئی اور قریش قریش کے ہونٹوں کے قافلے کا قصد کرنے کیلئے آپ کا مقصد کیا تھا کہ جو قریش کا قافلہ ہونٹوں کا جا رہا ہے تجارتی سامان سے لگا ہوا اس کا طاقب کیا جائے تو بس اس لئے آپ نے تین سو تیرہ یا تین سو چہودہ یا تین سو پندرہ صاحب اکرام کو ساتھ لیا اور آپ نے مدینہ میں عام اعلان نہیں کیا کہ سب لوگوں کو چلنا ہے اس لئے قابل مالک کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو لوگ نہیں جا سکے تھے آپ نے ان کو ڈاٹا نہیں ان کی سردنش نہیں کی تو کہتے ہیں کہ آپ نکلے تھے یورید ہوئی حتی جمع اللہ قریش یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اکٹھا کر دیا ان کے اور دشوروں کے درمیان اللہ غیر میاد بغیر کسی مقرر وقت کے ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے تائفت الہیر کے طاقب میں اور آپ کا سابقہ پڑ گیا تائفت النفیر سے تائفت النفیر سے سابقہ پڑنا یا ان سے مقابلہ کرنا یہ متیر نہیں تھا یہ اللہ غیر میاد تھا تو یہ باب اکسفت غضوت بدر قرآن مجید کی آیات اور ایک خدیش کے حوالے سے آج کا درس پورا ہوا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین 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 موسیقی